اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور آج میں لے کر آئی ہوں ریسپی ہال چکن روزٹ کی کہ اس کو ہم آون میں کیسے روزٹ پرسکتے ہیں گھر پہ اور بہت بھی اسائیں سے ہم اس کو روزٹ کریں گے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پورا چکن اور اس کو میں کٹ لگا رہے ہوں اس طرح سے اس کو میں ابھی بتاؤں گی بعد میں کہ اس کو میں کتنی گہرائی تک میں اس کو کٹ لگا رہے ہوں ایسے کٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ چکن جو ہے وہ بہت ہی مزے کا اور جوسی ٹائپ بن جاتا ہے اور بہت ہی اسی لئے یہ صحیح سے پک جاتا ہے مطلب اندر تک سے یہ پک جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پیس کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پل آئیکن دبانا مت پھولئے گا تاکہ میری نیکس رانے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اچھا اس سائٹ پہ بھی میں کٹ لگا رہی ہوں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائے لیکن میں یہاں پہ بھی لگا رہی ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پک جائے تو ایسے یہ ریڈیو ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گہرائی تک میں نے اس کو کٹ لگائے ہیں اب اس کی میری نیشن کے لیے جو انگلیٹینز وغیرہ ہے وہ میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کپ یوگرٹ یا دہی اس میں میں نے مکس کیا سکس ٹیبل سپون لیمن جیس یہاں پہ میں فور ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈال کے اس کے ساتھ میسے سے مکس کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ یا لہسن جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ٹیبل سپون کوریینڈر پاوڈر یا جو سکا دنیا ہے وہ لیا ہے اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے لیا زیرہ ہاف ٹی سپون میں نے ٹرمیرک لیا ہے یا حلدی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں جو سپائسز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا تھوڑا سا فوٹ کلر یہ بھی آپشنل ہے آپ ایٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہے تو بھی نہ کریں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ چھکن کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا آتا ہے ان سب انگریڈینز کو میں سی سے مکس کروں گی یہاں پہ میں نے ڈالا نمک ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ میں ڈال ریو کالی میرچ وہ بھی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں سپائسز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں تو میرینیشن کے لیے جو انگریڈینز دی وہ سب لیٹی ہو چکی ہیں اور اب اس کو میرینیٹ کروں گی اس چھکن کو اس میں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جس طریقے سے یہ باہر جابا میں یا پھر ریسٹورنس وغیرہ میں جس طرح ہول چھکن روست کیا ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں بہت ہی ایزی اور آسانی سے یہ بن سکتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس مجھے نیچے کومن میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی تھی یہاں پر یہ میں نے مہینیٹ کر دیا ہے اور اس کو میں رکھوں گی ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کروں گی اس کو ایک گھنٹے کے بعد چکن اس طرح ہوگا اور یہاں پر میں نے جو بیکنگ ٹرے ہیں یا اوون ٹرے جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے آئل کے ساتھ ریسٹ کر لیا ہے اس کو میں نے داگی کی مدد سے اس طرح ہے اس طرح سے بان لینا ہے اس کو جو مسالہ وغیرہ ہے وہ پہلے میں جو ہے یہاں پر ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے چھکن رہا ہے اوپر سے یہاں پر میں نے چھکن ری فلیکس لگائے ہیں یا سوٹ میچ یا اور جو سپائسز وغیرہ ہے آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دوبارہ اس کے اوپر اور جو مسالہ وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر میں دوبارہ سے بھی تونہ بہت لگا دوں گی اب اس کو میں پری ہیٹ آون میں ٹو سیونٹی سیسس پر بیک کروں گی یا جب تک یہ صحیح سے کھپ نہ ہو جا اس کو میں صحیح سے بیک کروں گی یہ آپ کے آون پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لے گا اس کو بیک کرنے میں یہاں پر ترٹی منس ہو چکے ہیں اور ترٹی منس بعد اس کے جو سائٹ ہے وہ میں چینج کر رہی ہوں اب اس سائٹ پر میں اس کو ترٹی منس جو ہے وہ مزید میں اس کو بیک کروں گی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو ہے وہ ریڈیو ہو چکا ہے تقیباً یہ ایک گھنٹے میں یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت ہی جوسی ہے اور اندر تک یہ صحیح سے پک چکا ہے اس کو میں ابھی کٹ کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے صحیح سے یہ پک چکا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری نیکس جانے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ مزیکی بنی ہے کس طرح اس کا جو کلر ہے وہ کتنا مزیک آیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی